نعمدہ و نصلی علی رسول کریم برادران اکرام اس دنیا کو ذل العقوة کہا گیا ہے یہ آخرت کا ذل ہے مثال کے طور پر آپ فرض کی یہ ایک آدمی ہے جو قرائے کے مکان میں رہتا ہے اس میں اتنی سطاعت نہیں تھی کہ وہ اپنا کوئی ذاتی مکان بنا سکتا قرائے کے مکان میں رہتا ہے کسیر الناولاد ہیں بچے ہیں بیوی ہیں بیٹیاں ہیں لڑکی ہیں لڑکے بڑے ہو رہے ہیں ان کی شادی کا مسئلہ ہے بیٹیاں بڑی ہو رہی ہیں ساری اب وہ سارا گھرانہ پرشان رہتا ہے کہ اس نے اپنا ذاتی مکان تو کوئی بنایا نہیں اس قرائے کے مکان کو جس دن آخر ایک دن چھوڑنا پڑے گا تو ہمارا بانی گا کیا اور اسی میں لڑکے جوان ہو رہے ہیں ان کی شادیاں کرنی ہیں بیٹیاں نوان ہو رہی ہیں ان کی شادیاں کرنی ہیں اسلام کا جو قانون ہے نہ اس کے مطابق کوئی صحیح پردہ ہو سکتا نہ کوئی صحیح رہائش ہو سکتی سارا خاندان پرشان رہتا ہے کہ یہ قرائے کے مکان ایک دن تو چھوڑنا ہوگا پھر جائیں گے کہاں ہم سب باپ نے تو کچھ کیا نہیں بس قرائے کے مکان میں زندگی بس ہے یا ایک انسان ہے جس نے بڑی مشکل سے کسی طرح ایک جڑھ مرنے کا ایک مکان بنا لیا اپنا ذات اکسید الالاد ہے اس کا بھی یہی حال ہے کہ اس ایک جڑھ مرنے کے مکان میں بیٹے ہیں چار کماشتے بیٹیاں ہیں دو تین تو شادی کر کے بیٹے ایک کان لائے گا تو بہویں کہاں رہیں گے تو ان کے اولادیں کہاں رہیں گے اسی میں بیت الخلاہ ہے اسی میں غصر خانہ ہے اسی کے اندر ایک عجیب کافیت ہے ضرائع جھگڑے ہو جاتے ہیں پھر پریشانیاں ہو جاتے ہیں پھر ایک چھوٹا مکان بنائے تو زندگی جو ہے وہ بیٹی مصیبت نہیں کرتی اسی طرح آخرت کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قو انفسکم با اہلیکم نارا جو شوہر ہے جو صاحب خانہ ہے جو باپ ہے اس کو اللہ نے خاص طور پر مخاطب فرمایا ہے اور کہا ہے بچا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشادِ گرامی ہے کہ باپ کی ماں بیٹے کے لیے ایسی مفید ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی ظاہر ہوگی اسی تبلیج نصاب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے تو ایک انسان ہے جس کو مخاطب کیا ہے مسلمان ہے یقین رکھتا ہے موت پر جنت اور جہنم پر آخرت میں ایک دن جانا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو مخاطب کیا ہے ہر مسلمان کو فردن فردن کہ بچا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگز اب یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کو صحیح قرآن مجید پڑھنا آئے وہ تمام ضروری مسائل نماز کے اور روزوں کے اور فرائض خمسہ کے جانے یہ شوہر کی ذمہ کیونکہ اس کے پاس کوئی دوسرا مرد نہیں آسکتا اس کی بیوی کے پاس اس کی بیٹی کے پاس کوئی دوسرا مرد نہیں آسکتا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ تمام اپنے گھر کو اللہ کی عطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر ڈالے اب وہ اس سے غفل رہتا ہے وہ کہتا ہے دین میں لا اقراحہ فی الدین زبردستی نہیں دین میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ زبردستی نہیں آپ زبردستی نہیں کر سکتے پھر اللہ کا یہ حکم کہ بچا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آپ سے یہ اور دوسری طرف یہ حکم کہ لا اقراحہ فی الدین دین میں زبردستی نہیں یہ نہیں کہ بیٹا جوان ہے تو باپ ڈیک اڈنڈا اقراحہ ہو جائے مارنے کے لئے اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو ان کے اندر تطبیق کیسے ہیں مطابقت کیسے ہیں ان کے اندر مطابقت ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے جو ایک شیر کے اندر کسی نے کہی ہے کندت ہم جن سبا ہم جن سرہ پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز اور حدیث شریف بھی اس کو ثابت کرتی ہے کہ انسان کے پیٹ کے اندر ماں کے پیٹ میں جب نطفہ ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے چار مہینے جب گزر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے وہ تین سوال کرتا ہے پہلے دنیا میں اس کی زندگی کتنی لمبی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم فرمایا جاتا ہے تو وہ لکھ دیتا ہے فرشتہ ماں کے پیٹ کے اندر جب چار مہینے گزر جاتے ہیں نطفے پر دوسرا سوال یہ دنیا میں اس کا رزق کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو رزق کے بارے میں فرماتا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے تیسرا سوال یہ ماں کے پیٹ جب دنیا میں جائے گا تو سعید ہو کے ہوگا یا شقی ہوگا اللہ تعالیٰ جو جواب دیتا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یا یہ شقی ہو کے سعید ہو کے زندگی بسر کرے گا صالح ہو کے زندگی بسر کرے گا یا فاسق و فاجر ہو کے زندگی بسر کرے گا اب مجھے میں نے پہلے بات کہی تھی اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و قریم ہے اور وہ ارحم الراحمین ہے اس لیے اس کی عادت ہے کہ آپ دیکھیں یہ عام طور پر کہ نیک لوگوں کی گھر نیکی لوگ پیدا ہوتے ہیں اور فاسقوں کے گھر فساق ہی پیدا ہوتے ہیں یہ اس کی عادت ہے کہ کبوتربا کبوترباز باباز جب اولاد بچوں سے دیکھتی ہے باپ کو قائم اللہل ماں کو قائم اللہل کسیر ذکر کرنے والا شریعت و سنت کا خیال کرنے والا اتباع سنت کرنے والا تو اولاد پر شروع سے یہ اثر پڑتا ہے باپ اگر تسکیہ نفس کی محنت میں ہے کسیر العبادت ہے قائم اللہل ہے تلاوت کا کرنے والا ہے گناہوں سے بچنے والا ہے تقویٰ کی زندگی ہے تو لا محال اولاد پر یہ اثر پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے بیج جو ہے وہ ایک ہی قسم کے پھل وگاتے ہیں اس دنیا میں یہ قانون ہے ایک قسم کے بیج ایک ہی قسم کے پھل وگاتے ہیں اور باپ کے اندر اگر عبادت نہیں ہے باپ کے اندر تعلق اللہ کی محنت نہیں ہے باپ کے اندر اگر تذکیہ نفس نہیں ہے باپ کے اندر اگر تقوی نہیں ہے ماں میں اگر تقوی نہیں ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا قول ہے اِنَّ الْعِقَ دَسَّاسِ ماں کی طرف ان کا اشارہ ہے کہ ماں کی جو رگ ہے دس کہتے ہیں دھوکھا دینے ماں کی رگ جو ہے وہ دھوکھا دے کے اولاد میں چلی جاتی ہے اِنَّ الْعِقَ دَسَّاسِ ماں کی رگ دھوکھا دے کے چلی جاتی ہے اولاد کے اندر اور باپ کی آداد دھوکھا دے کے چلی جاتی ہیں اولاد کے اندر تو یہ ان ساری چیزوں کا حل پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے قرآن مجید میں جو حل فرمایا ہے قَدَفْ لَهَا مَنْ تَذَكَّا وَلَكَ رَسْمَ رَبِّهِ فَسَّلَّهِ کہ پہلی تو چیز یہ ہے کہ انسان کو جو چیز شیطان کے راستے پر چلاتی ہے اس کا اپنا نفس ام مرہ روح نہیں روح مختلف چیز نفس ام مرہ مختلف چیز اور قلب مختلف چیز اسی لئے ایمان کا مکلف اللہ تعالیٰ نے قلب کو بنایا ہے جب کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے تو جو قلب پر آیا جاتا ہے تو اس میں یہ ہے اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب و تصدیقم بالروح نہیں کہا جاتا و تصدیقم بالقلب کہا جاتا ہے تو یہ تین مختلف چیزیں انسان کا نفس ام مرہ اور اس کی روح اور اس کا قلب مجدددسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان تذکیہ نفس کی محنت نہ کرے اور نیک لوگوں کی صحبت میں نہ ہے کسرتے بات نہ کرے تو یہ نفس ام مرہ میں ایک ایسی شیطانی قسم کی صفت ہے کہ یہ روح کو چڑھ دبا کے جیسے پہلوان بیٹھے ویسے روح پر بیٹھ جاتا ہے دبا لیتا ہے اور اس میں اپنی صفات کو منتقل کر دیتا ہے میں نے ایک بار ایک میکزین میں پڑھا تھا کسی ڈاکٹر نے لیکھا تھا کہ کینسر کا جو جرسومہ ہے وہ پہلے آکے سینے میں بیٹھتا ہے اور جو دیگر جہرہ سینے ہیں ان کو مجبور کر کے اسی قسم کا ظہر اگلواتا ہے جیسا وہ خود اپنے موہ سے اگلتا ہے جو اس کا لعاب ہے زہریلہ جو جسم میں کینسر کو پھیلاتا ہے کیونکہ کینسر پوری جسم میں پھیلتا ہے تو وہ جو کینسر کا جرسومہ ہے وہ دیگر جو عام جراسیم ہیں خانسی بخار وغیرہ کے سینے کے اندر ان کو مجبور کر کے اپنے جیسا بنا لیتا ہے اور ان کو مجبور کر کے اسی قسم کے لعاب اور زہریلے اگلواتا ہے جس سے کہ سارا جسم کینسر سے بھار جاتا ہے باہر نے یہی سکت نفس امارہ کیا ہے کہ یہ روح کو مجبور کر کے اپنا جیسا بنا لیتا ہے اپنی جیسے صفت پر بنا لیتا ہے اسی لیے موت کے وقت جب روح نکلتی ہے تو سیاہ ہوتی ہے بالکل نفس امارہ کے رنگ کے بعد ہوتی ہے اور جو انسان اللہ کی اس بات کو سمجھتا ہے جو اللہ نے فرمایا اے لوگو کس ہر سے ذکر کرو تاکہ فلاح پاؤ دوسری جیسے فرمایا اتقو اللہ وکنو مراس صادقین تقوی کی زندگی اس کے اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو کون جو بندگی میں سچے ہیں جو مسلمانی میں سچے ہیں جو ایمان میں سچے ہیں یہ نہیں کہ زبان سے ایمان تو عمل سے نفاق زبان سے ایمان تو تمام حرکات و سکنات سے نفاق یہ بات نہیں ہے وہ زبان سے بھی مومن ہیں اور اپنے آمال سے بھی مومن ہیں آمال سے ان کو منافق نہیں کہا جا سکتا اس کے بعد فرمایا اتقو اللہ وقتہو الہ الوسیلہ بغیر استاد کے اس دنیا میں کوئی چیز کامل نہیں ہوتی صرف ایک انبیاء ہے جو استاد سے مستثلہ ہیں ورنہ ہر انسان کو اللہ تک پہنچنے کے لئے کسی کا بسیلہ اختیار کرنا پڑتا ہے میں نے ایک عجیب چیز دیکھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامہ باندھنے میں دو سنتیں ایک سنت جو کہ بہت عام ہے اور وہ یہ ہے کہ شملہ جو ہے اس کو شملہ کہتے ہیں یہ پیچھے اور بعض اوقات رسول صلی اللہ علیہ وسلم امامہ باندھ کے یہاں سے ایسے لٹکا دیتا اس دیکھے خوستت اور یہاں سے ایسے لٹکتا تھا وہ اس طرح لکھا ہوا ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہاں لکھتا تھا اب جو لوگ استاد نہ پکڑے اور وہ یہ پڑھنے کتابے میں کیا ہیں یعنیہ کہ یہ سنت یہ بھی ہے کہ امامہ جو تھا وہ ان کا بائیں طرف لٹکتا تھا وہ جب امامہ باندھے ہیں یعنیہ تو ایک عجیب ریفت ہوتی ہے وہ کبھی سینج پاتا ہے تو کبھی پیچھ پر جاتا ہے تو کبھی ادھر جاتا ہے تو کبھی ادھر جاتا ہے کیونکہ انہوں نے کسی سے سکھا نہیں ہے کیا بائیں طرف جو امامہ باندھے تھے حسوس صلی اللہ علیہ وسلم تو کہاں خوستے تھے وہ کہاں لٹکتا تھا کیسے ہوتا تھا سکھا نہیں ہے صرف کتاب میں پڑھ لیا ہے کہ دو طریق میں ماما بامنے کے ایک ایک یہ شملہ پیچھے ہوتا ہے دوسرے ایک یہ شملہ سائٹ پر لٹکتا ہے بائیں طرف تو آپ دیکھ لیں ان کا حال کیا تو یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے اتقو اللہ وابدعو الہی الوصیلہ اللہ کی در سے در ہو پرہیزگائی اختیار کرو چھوٹے بڑے گناہوں سے بچو اور اللہ تک پہنچنے کے لئے کوئی وسیلہ اختیار کرو مفسرین کہتے ہیں وسیلہ سے مراد عامال ہے لیکن عامال بھی کسی سے سیکھے جاتے ہیں یہ قرآن مجید ایک عمل ہے لیکن اس کو بھی آپ کسی سے جب سیکھیں گے تب پڑنا آئے گا نماز بھی ایک عمل ہے لیکن اس کے مسائل کو جب آپ کسی سے سیکھیں گے تب صحیح نماز پڑنے آئے گی اسی طرح سے تمام عامال کو تصور کر لیجئے تو اس دنیا کی زندگی کے اندر انسان کو اپنے تذکیہ نفس کے لئے جو کی بڑا مکار ہے اور جس کے مکر کی کوئی انتہا نہیں ہے بزرگوں نے کہا ہے کہ دو چیزوں کی کوئی انتہا نہیں ہے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبوں کی اس سے اندازہ کیجئے کہ صرف امریکہ میں ہر سال بیس ہزار آدمی مسلمان ہو رہے ہیں چند دن قبل میں نے یہ واقع پڑھی تھی اب یہ مسلمان جو ہو رہے ہیں عمل کر رہے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی درجے بڑھ رہے ہیں جتنے لوگ نئے مسلمان ہو رہے ہیں جتنے لوگ عمل کر رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی درجے بڑھ رہے ہیں تو آپ کے دراجات کی انتہا نہیں ہے اور انہی بدرگوں کا قول ہے نفس امرہ کے مکر کی بھی کوئی انتہا نہیں کیونکہ ابلیس کو بھی جس چیز نے ابلیس بنایا وہ اس کا نفس تھا کیونکہ تکبر نفس کی صفت ہے یہ ظاہر کی صفت نہیں ابلیس جو بنا جو معلم الملکوت کہا جاتا تھا اور جس نے یہ آسمان کے شاید ہی کوئی جگہ چھوڑی ہو جہاں عبادت لکی ہو اللہ کی وہ ابلیس اس لیے بنا کہ اس کا اس میں باطن کی صفائی حاصل نہیں تھی تکبر جو باطن کی صفت ہے اس کی بنا پر وہ ابلیس بن گیا اور لوگوں کے لئے جہنم میں لے جانے کا دریہ بن گیا تو یہ بات جو ہے اتق اللہ وابتغو الہی الوسیلہ کسی کو بات بزرگوں نے اس طرح کہا ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر سب سالہ تعافی رہا کہ ایک زمانہ تم اللہ کے کسی نئے ولی کی صحبت میں رہو تو یہ سو سال کی بیریاء عبادت سے افضل ہے اور بازید بستامی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے نیکوں کی صحبت نیک کام کرنے سے بہتر ہے اور بروں کی صحبت بد کام کرنے سے بہتر ہے سبحان اللہ وابہ ہونی سبحانک اللہ وابہ ہونی اشہدو اللہ الہ اللہ انتا استقلی قول اللہ مسلیلہ سیدنا محمد وانا رسیدنا محمد وبائی کرسی حاشا جناب بات ختم محمد وانا رسیدنا 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 م